اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑی خبر ہے سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ساتھ ہی ایک بڑی انہونی کر دی ہے قاضی عیسیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ کل سپریم کورٹ کے اندر پندرہ ممبر فل کورٹ اس وقت تقریباً پندرہ ممبر ہی بج رہے ہوں گے یا سولہ تو وہ تقریباً تمام کے تمام جو ممبرز ہیں وہ کل اس کیس کو سنیں گے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایک کو اور پورا دن کل اس کو سن کر ممکن ہے اگلے ایک دو روز کے اندر اندر اس کے اوپر فیصلہ آ جائے یہ بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے میں شارٹلی آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ تھا کیا یہ شروع کب سے ہوا اچانک سے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز تھے وہ چل رہے تھے حکومت اپنے وار کر رہی تھی سپریم کورٹ اپنا رییکشن دے رہی تھی ایک پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ آیا اس کو چیلنج کیا گیا اس میں جو ججز کے اختیارات تھے بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے انٹرنل جو معاملات تھے اس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر مداخلت کی گئی تھی اس کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا تو پہلی سماعت کے اوپر ہی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک حکم امتنا جاری کر دیا اور اس ایکٹ کے اوپر عمل درامت روک دیا جو عمل درامت جو رکا ہوا ہے جو آج تک وہ چل رہے لیکن آہ اس کے بعد کیا ہوا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ایکٹ کے عمل درامت آہ نہ ہونے کے بعد قاضی فائزیسہ صاحب بنچوں سے الگ ہو گئے انہوں نے چیف دستس صاحب کو دو خطوط لکھے کہ پہلے آہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کیا جائے آہ جس میں آہ جو بنچ بنانے کا یا باقی آہ جو انٹرنل آہ معاملات تھے سپریم کوٹ کی اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے تھا تو سپریم کوٹ میں انہوں نے آہ کسی بنچ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی صرف ایک بنچ کے اندر وہ آ کر بیٹھے اور اس کے بعد اس میں بھی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی آہ تقریر کی اور اس بنچ کے اندر سے بھی وہ اٹھ کر آہ چلے گئے وہ بنچ تھا آہ ملٹری کوٹس کو لے کر لیکن اس کے بعد آہ جو صورتحال تھی وہ کافی گمبیر ہو گئی اب آہ جو قاضی فائزیسہ صاحب تھے وہ کسی بنچ کا حصہ نہیں بنے لیکن میں آپ کو اس کی جو آہ جو سماعت ہے جو پہلی آہ سماعت ہے اس کی وہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں اس میں جو آٹھ ممبر بیچ تھا جس میں عمرتہ بنجال صاحب کی آہ سربراہی میں جسٹس اجازو لحسن تھے جسٹس مونیب اختر تھے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ تھی جسٹس آہ میاں محمد علی مزر تھے جسٹس مزار علی اکبر آہ نکوی صاحب تھے جسٹس حسن عزر ریزوی اور جسٹس آہ شاید وحید صاحب تھے تھے اس وقت انہوں نے فل کوڈ بنانے کی استعداہ کی انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر فل کوڈ بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو نون لکھ کے وکیل تھے سلاہ الدین انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں آپ فل کوڈ بنائیں اور اس کے بعد جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب نے کہا کہ کیا ماضی میں ایسی کوئی مثال موجود ہے جو اس طرح کی قانون سازی کی گئی ہو آہ آٹیکل ایک سو اکانوے کے ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے پھر جسٹس آشیہ ملک صاحبہ نے کہا کیا مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے حکومت فل کوڈ کا مطالبہ کر رہی ہے بڑا زور لگایا گیا اس تمام آٹھ ممبر بنچ کی جانب سے کہ فل کوڈ نہیں بنے گا جسٹس اجازو لیسن صاحب نے کہا کہ سپریم کوڈ نے فیصلہ دیا تو ہائی کوڈ فل کوڈ بنانے کی پابند ہوں گی مونیب اختر صاحب نے کہا تھا اگر صوبائی اسمبلی بھی اس نویت کا قانون بنا دے تو کیا پوری ہائی کوڈ مقدمہ سن سکے گی جسٹس آشیہ ملک صاحب نے کہا کہ کیا تمام آٹھ جیجز فیصلہ کریں گے کہ فل کوڈ بنے گی کیا بین چیف جسٹس کو فل کوڈ بنانے کا حکم دے سکتا ہے یہ شاید وحید صاحب نے کہا تھا جسٹس آشیہ ملک صاحب نے کہا تھا کہ فل کوڈ تشکیل دینے کی درخواست قابل سمات ہونے پر بھی سوالات ہیں پھر ٹورنی جرنل نے کہا تھا کہ ہم چیف جسٹس سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ فل کوڈ بنائیں اور کیا حکومت دالت چیف جسٹس کو حکم دے سکتی ہے فل کوڈ کی تشکیل کی درخواست میں کی گئی اس ادا پر ہمیں تحفظات ہیں جسٹس مزاہری اکبر نکوی جسٹس شاید وحید تمام جسٹس نے اس وقت یک زبان ہو کر فل کوڈ کی مخالفت کی اس کے بعد یہ معاملہ لٹک گیا کازی فائز جیسا صاحب جو ہے وہ خطوط لکھتے رہے ان کے خطوط بھی نہیں سنے گے اور اس کے بعد یہ معاملہ آج تک یہاں آ کر پہنچا اس کے بعد جب یہ ایک دفعہ پھر کیس ٹیک اپ ہوا ملٹری کورس میں اس میں بھی بڑا غصہ ہوئے وہ بنچ ٹوٹ گیا اس میں کازی فائز جیسا صاحب نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کچھ اور جیجز بھی وقتن فوقتن مختلف بنچے سے علاق ہوتے رہے جیسے ابھی ریسنٹ جو جیسے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ آیا اس میں بھی یہ بات کہی گئی اب صورتحال یہ کہ کازی فائز جیسا صاحب نے اپنے آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا کام کی ہے وہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو فل کورٹ میں اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب کہا گیا کہ پورا دن کل یہ جو معاملہ ہے یہ سنا جائے گا اس میں فل کورٹ بیٹھے گا سپریم کورٹ کا جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ہے اس کی اوپر فل کورٹ اپنا یا ایک ورڈ ڈک دے گا اور یہ حسنات ملک صاحب نے بھی یہی کہا ہے فل کورٹ بیٹھے گا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ٹومارو منڈے فل کورٹ بیٹھے گا سٹ فل ڈے ٹو ڈیسائیڈ دا میٹر پورا دن بھی لگ سکتا ہے ظاہر ہے اور ممکن ہے کہ ایک دو دن آگے بھی چلا جائے تمام لوگ یہ بات کرے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آتے ساتھ ہی اپنا جو آغاز ہے وہ اس سے کریں گے وہ اس کے اوپر ایک آہ لارجر یا فل کورٹ بنائیں گے اور اس کے بعد اس معاملے کو آہ ٹیک اپ کیا جائے گا اور اس کے بعد باقی کیسز سنے جائیں گے یہ ایک بڑی اچھی موو ہوگی ظاہر ہے آہ اس کے اوپر ایک ڈیوین تھی جیزز کے اندر وہ واضح ہو جائے گی وہ آہ کلیر ہو جائے گی کہ اب کیا ہونے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آہ جو ابھی قاضی صاحب نے حلف لے لیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے شور مچایا حلف میں انہوں نے اپنی اہلیا کو اپنے ساتھ بولا لیا تو میرے خیال میں آہ اس میں کوئی کا بات نہیں ہے آہ بے شمار جو ویسٹرن کلچرز ہیں وہاں یہ ہوتا ہے ویسٹرن سویلائزیشنز کے اندر مختلف آہ جو ہیڈ آف سٹیٹس ہوتے ہیں یا مختلف ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپنا عودہ لیتے ہیں یا اپنا حلف لیتے ہیں عودے کا تو وہ اپنی جو آہ بیگمات ہوتی ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں یہ ایک گوڈ ویل جسٹر ہوتا ہے اور قاضی صاحب کے معاملے میں یہ اس لیے بھی ان کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے آہ تو بی ویری فیر کہ قاضی صاحب نے اور ان کی اہلیا نے آہ ایک بڑا مشکل وقت کاٹا ہے اور اس میں وہ میں نے خود ان کو سنا ان کو روتے ہوئے بھی آہ کوٹ کے اندر اپنے جب وہ کیسز کو کیسز کی اوپر بات چیت کر رہی تھی تو وہ رو بھی گئی تھی تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوا ہے لیکن اس میں کچھ جو یہ پہلو نکلتا ہے کہ قاضی صاحب نے جو ہے وہ آج جواب دیا بارحال ان تمام لوگوں کو کہ جن لوگوں نے قاضی صاحب کی اوپر حملے کیے تھے ان کی اہلیا کو رولایا تھا آج انہوں نے اپنی اہلیا کو ساتھ رکھ کے حلف لیا ہے تو ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے لوگ اس کی اوپر بہجات انقید نہ کریں یہ ان کا حق ہے اور انہوں نے کیا اچھے کے لیے کیا اگر اس کو کسی کو کسی کو اس کے اندر یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کسی کو اپنی اہلیا کو ساتھ بٹھا کر تو اس میں بھی اتنی بات نہیں ہے قاضی صاحب کا جو ارتے ہوگا کہ کیا وہ پرسنل ہوئے ہیں کیا انہوں نے اس مسند کے اوپر اپنے اس غصے کو تاری کیا ہے یا انہوں نے اپنے انصاف کے طرازوں کی اوپر اس غصے کو تاری کیا ہے یا اس دکھ کو تاری کیا ہے جس سے وہ گزریں تو اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا جب وہ کوئی فیصلہ جاری کریں گے جب وہ کوئی کیس سنیں گے جب وہ پریکٹیکلی کسی بنج کے اندر کوئی فیصلہ جاری کریں گے تو یہ ابھی سے یہ کہہ دینا کہ وہ انہوں نے اپنے بائیس کو ورکم نہیں کر سکے اور انہوں نے جواب دے دیا ان تمام لوگوں کو جو ان کو باہر نکالنا چاہتے تھے اپنے اہلیا کو ساتھ رکھے یہ اتنا زیادہ اچھی اپروشنی ہے اس کے نزبت آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کی جوہلیا تھی جو برے ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑی رہی آج اچھا ٹائم آیا تو قاضی صاحب نے اس کو سیلیبریٹ کیا لیکن اب تے یہ ہوگا کہ کیا قاضی صاحب اس کمزوری کا بشری کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے وہ انتقام کیا کیا وہ اس کو اپنے اس منصب کے ساتھ جوڑتے ہیں یا اس منصب کو اس کا شکار ہونے دیتے ہیں یا اس سے اس کو الگ رکھتے ہیں یہ ہوگا ایک فیصلہ کون مارکہ اور یہی فیصلہ کرے گا کہ قاضی صاحب کی جو جورسپوڈنس ہے یا جو ان کے فیصلیں وہ کتنے یا ان کی اس ذات سے ورائیں یا کتنے اس پاس سے ورائیں جو جس سے وہ خود گزر کر آگے آئے ہیں آج ان کو بہت بہت مبارک ہو ان کی علیہ کو بھی اور اب ان کا اصل امتحان میرے خیال میں اب شروع ہوگا چونکہ جس طرح کے حالات ہیں اور ایک غیر معمولی قسم کا ردعمل آ رہا ہے ہر طرف سے کہ قاضی صاحب آ رہے جو قاضی صاحب کے حمایتی لوگ ہیں جو قاضی صاحب کو آئیڈی لائز کرتے ہیں وہ بھی بہت پرجوش ہیں اور جو قاضی صاحب سے بہت سخت جو تنقید کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر وہ بھی یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ اس وقت تیریک انصاف زیر اطاب ہے تو ممکن ہے کہ کوئی ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہو کوئی ان کے لیے امید کا یا امید سہر بن سکیں قاضی صاحب لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کل سے اندازہ ہو جائے گا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ